امران خان کو بنا رہی ہیں امران خان کو اور اب آج بھی جو ان کا خطاب ہوگا اس میں یقینا ممکنہ طور پر وہ امران خان کے برنات کریں گے اور موٹیویٹ کریں گی کارپنان کو چونکہ وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کو جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل آباد کے شیر ہو فیصل آباد کی شیر نہیں ہو آپ سب کو وہ ہو یہ گانہ بند کریں گھڑی چور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں گھڑی چور کے بارے میں فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے فیصل آباد والوں ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا کماؤ پتر کہتی ہوں مجھے مجھے ابھی میاں منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے تو میں نواز شریف صاحب میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو اور نواز شریف صاحب فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا واکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے فیصل آباد والوں آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کی جذبے کا شکریہ آپ کی شفقت کا شکریہ اور مجھے افسوس اس چیز کہے کہ خواتین کا انکلوجر اتنی دور بنا دیا مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار فیصل آباد والوں فیصل آباد والوں یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پیہ چلتا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی نہیں تھی نا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو حکومت ملی فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولے چلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوا نکلتا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی اور پھر فیصل آباد نے دیکھا شیروں نے دیکھا قوم نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ دو ہزار تیرہ کے بعد بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی بدل گئی نا گھروں کی گھروں کی ہمیرے گھر بھی روشن ہو گئے فیصل آباد کی فیکٹریوں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوان نکلنے لگ گیا گیس بھی آ گئے اور مہینوں کے اندر ٹارمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی فیصل آباد والو اس بات کے گواہ ہونا تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف تین بار ملک کا وزیراعظم بنا اور تینوں بار اور ملک نے یوں ٹیک آف کیا کیسے ٹیک آف کیا اور تاریخ گواہ ہے فیصل آباد گواہ ہے کہ جب جب نواز شریف نیچے گیا یہ ملک بھی تب تب نیچے گیا فیصل آباد والو یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے شہرک سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے فیصل آباد والو میں آپ کو ایک خوش غبری سنانا چاہتی ہوں آج بھی آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے آئی ایم ایف معایدے نے باندے ہوئے ہیں ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں آٹھ کڑو اور عوام کو آٹھا مفت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے یہ ایک منٹ بار بار گانے نہ لگائیں پلیز بریک میں گانے لگائیں مجھے بات کرنے دیں ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پر مشکلات ہی مشکلات ہیں شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کے آٹھ کڑو اور عوام کو فری آٹھا مہیا کیا جائے اور باقی صوبوں کو کہائے کہ وہ بھی مفت آٹھا مہیا کریں اپنے اپنے صوبوں کے اندر تو بتاؤ فیصلہ باد والو دو ہزار اٹھانہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا ہر روز سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئیں پیٹرل بڑھ گیا ڈالر اوپر چلا گیا لیکن مفت آٹھا کبھی کسی نے نہیں دیا یہی سنتے تھے آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا عدالتوں میں اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا پنجاب والوں اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے بار پھینکو نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا فساد ہے سب سے بڑا انتشار ہے اور یہ بات فیصل آباد کی عوام جانتی ہے فیصل آباد والوں یہ ملک ترقی کر رہا تھا اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا پینیما بنچ کو مصیبت پڑ گئی اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پینیما بنچ تھا گواہی دو تھا نا جس دن سے نواز شریف کو پینیما بنچ نے بیٹے سے تنخان آ لینے پر دفتر سے نکالا اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی میں فیصل آباد والوں دھیان سے میری بات سنا میں پینیما بنچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ساکب نصار عمران کو لانے والے نواز شریف کو نکالنے والے ساکب نصار آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ واپس لو لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی میں ساکب نصار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترست رہے ہیں میں میں آصف سعید خوصہ سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا تھا رہے ہو میرے پاس لاؤ پینیما کہ اس میں نواز شریف کو نہ اہل کرتا ہوں ساکب نصار کی عدالت میں آصف سعید خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیرنگز میں شریک ہوتا تھا فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا آصف سعید خوصہ تمہیں خیال میں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں کیوں تم نے اس وقت قوم ملک آئین اور قانون کا تماشاہ بنایا آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی فیصلہ باد والوں تین ایمہ بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا انہوں نے غریب کی دو روپے کی روٹی سے دشمنی کی تین ایمہ بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی غریب کی پچاس روپے کیلو چینی سے دشمنی کی غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی بولو کی نا آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں آئے محف کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ پاناما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا اور فیصل آباد والو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی ماف نہیں کرے گی پاناما بینچ والوں میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو نشا کرنے والے کو منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا جس کا ٹوٹل اکنامک ویجن کیا تھا انڈے کٹے مرگیاں اور بھنگ کی کاشت وہ انڈے نظر آئے کہیں وہ کٹے نظر آئے کہیں وہ مرگیاں نظر آئی کہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے زمانت پاک سے لے کے بنی گالہ تک وہ ہے بھنگ کے اثرات وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے اس قوم کے بائیس کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں ماف نہیں کرے گی انشاءاللہ اور پھر فیصل آباد کے بہادروں فیصل آباد کے شیروں میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک گیدر ہو سکتا ہے کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدر ہو سکتا ہے سب بتاؤں کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدر دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں نواز شریف نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا لیکن فیصلہ باد والوں آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو سزا دے نہیں ہے تو نواز شریف کو دو میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا اور یہ بزدل یہ گیدڑ ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی اور پھر شرم کی بات ہے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھگ جاتے ہیں ان کی اپنی ایم ایم ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں امران کی حفاظت پر تائنات ہیں ان سب کا برا حال ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی اور فیصلہ باد والوں وہ پلاسٹر والی دام کسی نے بنائی ہوئی ہے وہ دیکھو ذرا کیمرے کا روح ادھر کرو فیصلہ بادیوں کو بڑے جگت باز ہے ماشاءاللہ وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے فیصلہ باد والوں بلدگوں کے لینٹر پانچ مہینے میں اتر جاتے ہیں کھل جاتے ہیں پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ان کے لینٹر پانچ مہینوں میں کھل جاتے ہیں لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھائے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے فیصلہ باد والوں جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ پہ پلاسٹر نہیں اترے گا اور سنو عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں میں بزرگ ہوں میری عمر بہتر سال ہے میں مازور ہوں اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے نہ مازوری یاد آتی ہے نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے نہ بہتر سال کی عمر یاد آتی ہے تو فیصلہ باد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تیار اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں اور پھر سات بج کے بیس منٹ پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر کابو پا لیا ہے اور سات بج کے اکیس منٹ پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھمکے بیٹھا ہوں اور تمہیں کیا پتا بزدل انسان کہ وہ نواز شریف تھا جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیٹ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کے فون آئے نواز شریف کو انہوں نے کہا نواز صاحب عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے نواز شریف نے کہا نہیں میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں زندگی موت اللہ کے آدمے میں جاؤں گا یہ فیصلہ بات والو یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے بھئی لیڈر تو وہ ہوتا ہے فیصلہ بات والو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھلتا ہے اور اب سوچو اگر ایٹمی دماغوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیراعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چار پائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں آویلیبل نہیں ہوں اس وقت نواز شریف تھا اس کو دھمکیاں ملی اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا اور حیصلہ باد والوں میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اس کا ایک کارکن جس کو زلے شاہ کہتے تھے وہ کل پر سو شہید ہوا اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی لوگ کہتے روڈ آکسرنٹ تھا لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور استعمال ہوا تھا ہم سب مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اللہ اس کی فیملی کو سبر اتا فرمائے لیکن جو بات زیادہ فکر کیے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم تکبر کے پہاڑ ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کی لیے میرے محل میں آؤ میرے یہ کارکن میرے یہ واکرز میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے میرے سر کا دپٹہ ہے اس کارکن زلے شاہ کے باریش باپ کو داری والے باپ کو بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو میں نے افسوس کرنا ہے فیصلہ باد والوں مجھے بتانا خدا لخواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوتکی ہو جائے آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلاتے ہو افسوس کرنے کیلئے لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے توفے تم پر اور اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہواوں میں ہیں اور کارکنوں کو ورکرز کو دندے کھانے کے لیے سڑکوں پر رولتا ہے ان کو کہتا ہے فیصلہ باد والوں ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچیں کارکن آج وہاں پہنچیں کارکن یہاں آ جائیں کارکن مہا آ جائیں خود باتھروم کے اندر سے نہیں نکلتا فیصلہ باد والوں مجھے بتاؤ کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے ڈھال بنتے کھڑا ہو جاتا ہے فیصلہ باد والوں آپ نے وہ مناظر ٹی لی پر دیکھے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے مسلم لیڈر کے شیر ایسے ہیں وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی جب انہوں نے میری گاری میں پتھراؤ کیا تھا جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ رہے ہیں میں گاری میں سے نکل گئی میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو فیصلہ باد والوں میں سوال پوچھتی ہوں کارکن اس کی چوریاں کرنے کے لیے مارے کیوں کھائیں میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے وہ جو توشہ خانہ کی چوریاں بیش بیش کر اس نے جائدادے بنائی ہیں وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو یا وہ کسی کی بھی جماعت کا کارکن ہو کارکنان کی عزت میرے دل میں اور کارکنان کو اس کی غلیظ مہم کا ایندن ہم نے ہی بننے نہیں ہے تمہیں بزدل آدمی تمہیں تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہو نہ ہو مریم نواز شریف کو تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہے اور فیصلہ بات والو آج کسی نے وہ بینر پکڑا تھا کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھو نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی یہ ہوتے ہیں یہ پین ایما بینچ کے فیصلے نہیں ہوتے یہ آسمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے فیصلہ بات والو اور ایک اور بات سنا فیصلہ بات والو بڑی ضروری بات ہے جب یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں شامل تھے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا فیصلہ بات والو پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی پولیس نے وہاں سے تین چوروں کو گرفتار کیا جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو چوروں نے جاتے جاتے سوچا ہم تو پکڑے گئے انہوں نے کہا وہ دو چور چار پائی کے نیچے پڑے رہے ہیں ان کو بھی نکالو تو اب جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے ایک چور پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ وہ فلا فلا بھی شامل تھا بھئی مریم نواز شریف نے ان کے نام کیا لینے ہے یہ خود ایک دوسرے کا نام لے رہے ہیں ایک اور کیونکہ فیصلہ باد ہے تو فیصلہ باد کا اثر تو آئے گا ایک اور لطیفہ یاد آ گیا گرمیوں میں آج بھی چھتوں پر لوگ سوتے ہیں نا پنکھے لگا کر تو ایک پوری بڑی فیملی چھت پر سو رہی تھی تو ایک شخص اٹھ کے تحجت پڑا تھا ان میں سے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہاں پر تحجت پڑا ہوں یہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں تو جو قریب کی چار پائی تھی اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ لگایا اس نے کہا کہ تم اپنی دعا مانگو تم ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ساتھ اس نے کہا کہ تم اپنا نال ہے تو ساڈیا شکیتہ کی اولانہ کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر مل کے سازش کی ہوئی ہے مل کے چوریاں کی ہوئی ہیں تو اپنی اپنی پڑ گئی آپ سب ایک دوسرے کا نام لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اور اب اس کی پھر کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے یہ بوجھ اتار کے زمین پر پھینک دیا اب یہ جو دو تین لوگ رہ گئے ہیں نا میں کہنا چاہتی ہوں عمران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار ذرا میرے ساتھ بولو عمران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار اور صرف فرار نہیں ہو رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں فیصلہ باد والوں الیکشن آنے والا ہے انشاءاللہ فیصلہ باد وال کے شیروں ٹوبا ٹیک سنگھ کے شیروں جھن کے شیروں چنیوٹ کے شیروں الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے الیکشن جیتنا ہے انشاءاللہ لیکن فیصلہ باد والوں الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں کیا فیصلہ باد کے غیرت مندوں کو قبول ہے کہ ایک طرف بے گناہ نواز شریف کی دو سو پیشیاں اور دوسری طرف چور بلکہ مہا چور عمران خان کی دو پیشیاں قبول ہے ایک طرف نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی دو دو سال کی جیل بے گناہ جیل اور دوسری طرف دو دو گھنٹوں میں بیل کیا یہ نائنصافی قبول ہے ایک طرف فیصلہ باد والوں ایک طرف خیالی تنخواہ ایک طرف ایکسپائرڈ ویزا اکامہ ایک طرف حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ نہ لینا اور دوسری طرف تیری این وائٹ اپنی بیٹی چھپانا کون سے جھونٹ بولنا گھڑیاں چوری کرنا گھڑیاں چوری کر کے چپ کر کے دبائی میں جا کے بیج دینا اور پھر جانتے ہو یہ دکھائیں گھڑی یہ دیکھو ایسلا باد والوں بڑے بڑے وزیراعظم دیکھیں تھانسیاں چڑھتے دیکھیں جلا وطن ہوتے دیکھیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر نکالے جاتے دیکھیں مگر میں نے اپنی چھتر سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیراعظم نہیں دیکھا اور کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کے سپورٹرز وہ یہ کہتے ہیں گھڑی تو چوری کی تھی کیا کیا تھا یہ بات نہیں ہے فیصلہ باد والوں جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا جس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو توفے میں دی تھی اس بے شرم انسان نے وہ گھڑی بھی چند کروڑ کے عوض بیچ ری اور فیصلہ باد والوں جانتے اس سے بڑا جرم کیا تھا وہ دبائی گھڑی جو دبائی تھی وہ دبائی میں بیچی اور وہ گھڑی بیچنے کے بعد وہ کروڑوں روپیہ فراد ہوگی ایک چارٹر جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی ہے دوسروں کو کہتا ہے منی لانڈر اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے اور لوگوں کو چور چور کہتا تھا اپنی حالت دیکھو اپنا وہ یہ خود بھی چور اس کی جماعت بھی چور اس کی گھر والی بھی چور اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی تھی اگر فائل پہ دستخط کرانے تو مجھے پانچ قرارت حریری کی انگوٹھی توفے میں دو تو فائل پہ دستخط کرالو اور ایک سائٹ پہ نواز شریف کا اکامہ والا بوگس کیس دوسری سائٹ پر فورن فنڈنگ توشہ خانہ کے ڈاکے بیٹی چھپانا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچپن ارب روپے کا غبن اس کو نواز شریف ایک سال جیل کاٹ کر گیا مشرف کے دور میں چودہ مہینے اٹک کلے میں جیل کاٹ کر گیا اور دوسری طرف یہ چور بلکہ مہا چور کھنے عام دن دناتا پھرتا ہے کیا یہ فیصلہ آپ کو منصور ہے اور جو بے گناہ تھا بے گناہ کون تھا میں بھی پوچھوں جس کے خلاف سزا دینے والے جج خود بول اٹھے وہ آج بھی ناہل ہے اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈھاکے میں دوبا ہوا ہے وہ آج بھی دن دناتا پھرتا ہے عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے فیصلہ باد والوں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے نواز شریف آئے گا اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے فیصلہ باد والوں الیکشن ہوگا ضرور ہوگا انتخاب ہوگا لیکن پہلے اعتصاب ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اس کے بعد صبح الیکشن کرالو مجھے کوئی تراز نہیں اللہ تعالی اب سب کا حامی و ناصر ہو فیصلہ باد زندہ باد اور سوشل میڈیا ٹیم زندہ باد خواتین وہ جو میرے بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں زندہ باد پاکستان کے نوجوان اور مسلم لیگ نون یوت ونگ زندہ باد اور شہباز شریف اور ایک نعرہ لگانا جس سے فیصلہ باد کے درو دیوار گنجے اور لندن تک آواز جائیں نواز شریف اور پاکستان بہت شکریہ فیصلہ باد میں نون لیگ کے ورکس پرونشن سے مریم نواز کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ترازی کے پلڑے برابر کر کے کال الیکشن کرا دو دوسروں کو چور چور کہنے والا خود بھی چور ہے اس کی گھر والی بھی چور ہے جس نے کعبہ کے اکس والی گھڑی نہیں جس نے کھڑی نہیں